اسلام علیکم ویوز اینڈ ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان سیف تھرڈ کانٹری ایگریمنٹ جو ہے اس کے بارے میں جس کو ہم ایس ٹی سی اے بی کہتے ہیں بیسیکلی یہ جو لیٹسے کہ آپ پاکستان سے ویزا لے کے یو ایس اے آئے ہیں اور آپ کو کینیڈا آ کر اسائلم اپلائی کرنا ہے تو یہ ان لوگوں پر لاغو ہوتا ہے جو ایگریمنٹ ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ سیف تھرڈ کانٹری ایگریمنٹ بیسیکلی ہے کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یو ایس اے میں ہیں اور آپ کو کینیڈا آ کر اسائلم کلیم کرنا ہے تو آپ کینیڈا اسی وقت آ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو کینیڈا کے اندر ہے جس کے ساتھ آپ کا بلڈ ریلیشن ہو میں وہ ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں بلڈ ریلیشن میں کیا کہا کون کون سے جو آپ کے ریلیٹیو آتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے تو آپ کینیڈا نہیں آ سکتے آپ کو یو ایس اے میں رہ کر ہی ایسائلم اپلائی کرنا ہوگا اگر آپ پھر بھی کوشش کرتے ہیں زبردستی کچھ لوگ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں پولیس انہیں ریسٹ کر لیتی ہے تو پھر ان کو بارڈر پر لے کے آیا جاتا ہے اور پھر سی بی ایس اے اور جو آئے آر سی سی ہے وہ دیکھتے ہیں وہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اسائلم کے لیے الیجیبل ہے یا نہیں ابھی یہ کینیڈا سوچ رہا ہے کہ یہ جو یو ایس اے کے درمیان سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ ہے اس کو حتم کر دیا جائے لیکن ابھی یہ ہوا نہیں تو اس کے بعد اس بندے کی الیجیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس کا جو یہ بات کر رہا ہے اس میں کچھ دم ہے یا نہیں اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اس کو واپس بیجنا ہے یا اس کو جس کا ریلٹیو نہیں ہوتا تو چلے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں گی یہ سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ ہے کیا اور اس میں کون کون سے ریلٹیو آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے اگر آپ یو ایس سے بیٹھے ہیں اور آپ کا کینیڈا میں جو ریلٹیو ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کی بیوی آتی ہے سپاؤس ٹھیک اگر بیوی نہیں ہے تو آپ کا چائلڈ کوئی بچہ ہے کینیڈا کے اندر تو وہ آتا ہے اس کے بعد آپ کا آپ کے فادر آتے ہیں اگر فادر نہیں ہے تو آپ کی مدر آتی ہے مدر نہیں ہے تو برادر آتا ہے برادر نہیں ہے تو سسٹر آتا ہے سسٹر آتی ہے تو اس کے بعد اس ایگریمنٹ میں بلڈ ریلیشن میں آپ کے گرینڈ فادر آتے ہیں اگر گرینڈ فادر بھی نہیں ہے تو گرینڈ مذہر آتی ہے آپ کا پھر گرینڈ چائلڈ آتا ہے آپ کا پھر آپ کے انکل آتے ہیں آپ کی کوئی آنٹ ہے تو وہ آتی ہیں آپ کا کوئی نیفیو ہے تو اس ایگریمنٹ میں وہ آتا ہے اگر آپ کی کوئی نیس ہے تو اس ایگریمنٹ میں وہ بھی آتی ہے اگر کوئی کامل لا پارٹنر ہے تو وہ بھی سیکریمنٹ میں آتا ہے تو یہ سارے بلڈ ریلیشنز ہیں اگر آپ کے یہ سارے ان میں سے کوئی بھی آپ کا بلڈ ریلیشن کینیڈا میں ہے اور آپ یو ایسے میں بیٹھے ہو اور آپ کو کینیڈا آنا ہے اور اسائلم کلیم کرنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی بلڈ ریلیشن آپ کا کینیڈا میں موجود ہے تو آپ کینیڈا بالکل آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں آپ کے پاس اگر کینیڈا کا ویزا نہ بھی ہو تو آپ کے پاس یو ایسے کا ویزا ہے آپ کینیڈا آنا چاہتے ہیں سیدھے بارڈر پر آئیے آپ کو کینیڈا کے ویزے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے یہ ریلیشنز آئیں گے آپ کو لینے کے لیے وہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں تو اس کے علاوہ جن لوگوں پر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا وہ کون کون سے ہیں اگر کوئی یو ایسے کا سیٹیزن ہے تو اس پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یو ایسے کا ویزا ہے اور آپ کے پاس کینیڈا کا بھی ویزا ہے تو آپ پر بھی یہ قانون لاغو نہیں ہوتا آپ آرام سے آ سکتے ہیں بارڈر کے اوپر اور آ کر اسائلم کلیم کر سکتے ہیں یا پھر آپ اٹھارہ سال سے آپ کی عمر کم ہے اور آپ کے کوئی فادر کوئی مدر کوئی بھی نہیں ہے یو ایسے کے اندر تو آپ وہ بھی آ سکتا ہے یا اگر آپ آپ کو اپنے کنٹری میں آپ ڈیتھ پینلٹی کو فیس کر رہے ہیں یا آپ یو ایسے میں آپ کو ڈیتھ پینلٹی ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ آ سکتے ہیں کینیڈا بارڈر کے اوپر پھر بھی یہ قانون سیف تھرڈ کنٹری والا قانون ایگریمنٹ جو ہے یہ آپ پہ لاغو نہیں ہوتا تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو بیسیکلی میری یہ ویڈیو جو یو ایسے اور کینیڈا کے درمیان سیف تھرڈ کنٹری ایگریمنٹ ہے اس کے بارے میں تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن ملے گی اس ایگریمنٹ کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے اوپر بات ہوگی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ